کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسن اقسمو علیہن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں میں قسمی طور پر ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلی چیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا ایک سو روپی آتا دس روپی صدقے کر دیا باقی نوے رہ گئے اپنے کونٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہ کہے گا دس کم ہو گئے اور باقی نوے رہ گئے لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا ظَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عِزَّةِ جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اگر اس نے صبر کر لیا لوگ کہیں گے لوگ یہ تو دب گیا اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی جنگ و جدل رہا دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا تو اپنی ناک بچانے کے لیے عبرو کے لیے ایسا کیا نہیں اس نے صبر کیا ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا تیسری بات حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْعَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا مانگنا شروع کر دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کاتھ اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا وہ جو مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی یہ حضرت ابو کبشا الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں بیان فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے حضور نے اشارت فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں ردی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں پہلی جو ہے دعوت المظلوم جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی اس لئے کہاں مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے وَدَعَوَةُ الْمُسَافِرِ اور مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل قبل کرے وَدَعَوَةُ الْوَالِدِ لِوَالَدِهِ اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لئے اپنے بیٹے کے لئے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے